اسلام علیکم امیرمین ویلکم بیک کراچی فوڈ اینڈ بلوز آج آپ لوگی نے ایک بہت مزیگی سیکرٹ ریسیپی لے کر آئی ہوں بہترین ٹپ لے کر آئی ہوں ویسی ٹپ لے کر آئی ہوں جو آپ لوگوں نے شاید کبھی ریسیپی میں اپنی پرائی کی ہوگی یوز کی ہوگی تو آئی چل چلتے ہیں ہم آپ کو زبردستی بریانی کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا اور آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے ہم نے ریسیپی ریڈی کرنی ہے سارے مسائلیں ہمارے گھر کے ہوں گے اور ہم نے سارے مسائلیں کٹنگ کر کے رکھیں کیونکہ ویڈیو میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے اور ہم نے یہاں پر لحسان ہری پیاد اور سارے مسائلیں سارے دکھائیں گے ویڈیو کو پل ووچ کیجئے گا ساتھ ساتھ چلنل کو سپرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور پہل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا پہلا ہم نے سارے ہم نے آئل گرم کیا ہے سارے دکھائیں گھی بھی لے سکتے ہیں کوئی سان بھی دکھائیں نہیں ہم نے یہاں پر آلو ایٹ کی آدھا کلو ہری مرچوں کے ساتھ ہم نے مونن لینا ہے اس کو اچھے استعمال مون اچھے خشبو کے ساتھ اچھے شاکے کے ساتھ ساسا اللہ حسان ہنزیرا ہم نے یہاں پر آئٹ کر لیا ہے اسے پانس سے دس مند کے لئے فرائے کریں گے ڈجوے پھر آلو کے ساتھ HERE پہلے ہم مصالے بھی ایٹ کریں اس کے علاوہ ڈجوے میں اپنے اگروں پڑا کریں لیں مصالے اور مصالے اور مصالے مصالے لیں ڈجوے میں دیکھائیں پیاز اور ہری پیاز دیں اس کا نمک ت pasture اور ہمارے دنس Hungary چھوھلے موجود ہوں وکٹر ہمیں ثو specialize کس شاید بریانی مسال رہم ک پورمایا نمک مٹنیاLab وکٹر ہم اس mellan کے پاس رکھیم خلال چیز سال رہا desarroll ڈھائی گلاس چاول ہے ہمارے پاس یہ اور آدھا کلو سے زیادہ چاول ہے تو ہم نے اسے چون لیا ہے چوننے کے بعد ہم اسے پانی میں بھیگو کر ڈال کر رکھ دیں گے کیونکہ مسالے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پر لائٹ گئی تھی مسالہ کھوڑ کے دیکھا دوپیر کا ٹائم ہے شنڈے کا دین ہے یہاں پر بہت مجھے جیسے ٹیسٹری ریسی بھی تیار ہوتی ہے آگے چلیں گے اور آپ کو لکھائیں گے کون کون سی رسپی ہم نے یہاں پر مطلق کس طرح سے ہم نے یہاں پر بنا کے آپ کو یہ تکھائی ہے تو یہاں پر ہم ابھی تک مسالے بھون رہے ہیں اس میں چھوڑے آٹ کرنے والے ہیں ساتھ ساتھ زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہے لیکن مسالوں کو جو بھون لینا ہے ہم نے یہاں پر دیکھ لیا ہے مسالہ لائٹ گئی چیک کر لیا ہے یہاں پر پانی کے ساتھ ہی چھوڑے آٹ کر دیں کیونکہ اس کا پانی بہت کم ہے تو اسے بھی ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا بھون لیں گے پا سے دس منٹ کے لیے چھوڑوں کو ہم لاس میں آٹ کریں گے مسالہ بھون لیں گے کیونکہ چھوڑے بھون ہوئے ہیں اسے بھوننا نہیں توٹ جائیں گے زیادہ دیر تک کیلئے ہماری دو ریسپی ہیں ٹپس ہیں ٹیپٹ سے ہم نے ٹیمارٹر لیا ہے ہریمچے لیا ہے ادھرک کٹنگ کی ہے اور ہم نے یہاں پر دیکھیں پانی میں چاوڑ ایٹ کر لیا ہے اور اسے ہم چاوڑ جو ہے چاوڑ میں جائے پانی اپنے پاسا ایٹ نہیں کرنا ہے بھر جتنا بھیگے میں چاوڑ پانی میں ہم نے اتنا ہی پانی لیا ہے اسے زیادہ پانی نہیں لیا ہے نمک یہاں پر ایٹ کریں گے آپ جو ہیں وہ سیل آرائز بھی لے سکتے ہیں چاوڑ کا پانی پہلے ہم اچھے سے خوشک کر لیں گے اور یہاں پر نمک ایٹ کر لیں گے ہزبزائی کا جسے آپ نے دیتے ہیں نمک ہم نے پہلے بھی دو بار لیا ہے ایک بریانی مسالے میں اور ایک مسالے میں تاکہ چاوڑ جائے مسالے کے ساتھ آلو کے ساتھ مسالہ جو ہے اچھے سے جائے ہم یہاں پر ہلکی سے چمچہ چلائیں گے اور اس کو ہم پانی خوشک کرنے کا ویٹ کریں گے پاس سے دس منٹ کے لیے یہاں پر ہم ہلکی سے چمچہ چلا رہے ہیں یہ آپ دیکھ ساتھ رہے ہیں اور بہت ہی مزے کے ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں آپ کو یہ ریسپی ضرور ضرور پسند آنے والی اسی بات پر آپ لوگ سپرائب ضرور کر دیجئے گا بار بار آپ سے کہوں گی بہترین ٹپس آپ کو ملتی ہیں بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا ٹپس آپ کو ملتی رہیں گے یہاں پر ہم نے ادرک ٹیماتر پودینہ اور ہری مرچے لے لی ہیں اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر ایک فرائی پین لیا ہے اور یہاں پر پانی خوشک ہوا ہے یہ پانی خوشک ہوا اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر کلر جو ہے فوڈ کلر جوتا ہے پانی میں اٹ کیا ہوا ہے وہ کلر ہم اٹ کریں گے اور یہاں پر ایت دیریں پانچمنٹ کے لیے سے فرائی کر لیں گے اوائل کے اچھے سے بھنگار لگانے کے لیے چاول کے ہی 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 ہماری سیکرٹ ریسپی اس کے بعد اب یہ ایک اور دکھاتے ہیں ٹپس آپ کو پہنسی ہے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے ساتھ ساتھ لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ کے تک یہ ویڈیو جائے شیئر آسان سی ریسپی جو تو یہاں پر پانی خوشک ہوا چکا ہے اب ہم یہاں پر اٹ کریں گے فوڈ کلر پانی کے ساسا جسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے ساتھ یہ سیکرٹ ریسپی یہ ہے کہ کمرشل ریسپی ایسی ہو جاتی ہے یہ یہ جب آپ چاول کی تہہ لگاتے ہیں یا پھر آپ نورمل یو سے چاول پیپ تہل بریانی تہہ والی نہیں ہوتی تو اس میں بھی ہم اس طرح سے یہ بریانی کا مسالہ ایڈ کرتے ہیں وہ ہی ہماری سیکرٹ ریسپی کمرشل ریسپی بہترین ریسپی یہ ہے ہم اس کا تڑکہ لگائیں گے اور آسان سا جو اس کو دم میں لگا دیں گے پائے سے دس ملکنی بہترین خوشبو بہترین ذائقہ بلکہ یہ آپ اپنے ہاں سے جب گھر میں بنائیں گے سیکرٹ ریسپی سے بھی زیادہ مزی کی ریسپی ہونے والی ہے کیونکہ یہ آپ کی بہترین ریسپی ہے جو آپ کو اپنے ہاں سے ٹرائے گی ہے میری ریسپی سے آپ بنائیں گے اپنے مہمانوں کو کھلائیں گے سرف کریں گے خود بنائیں گے آپ کی فیملی کو پسن آئے گی اپنے مہمانوں کو ضرور پسن آئے گی تو آپ دعوت میں ضرور ٹرائے کیجئے چکن بریانی بی بریانی بھی بریانی میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پر تڑکا لگا دیا تڑکا لگانے کے بعد میں اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے دمیں لگاؤں گی اور بہترین سی بریانی کو آپ کو میں ابھی ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی بہت مزی کی یمی بریانی ہے اور جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر بریانی جو دم میں آ چکی ہے اور جو ہلکا سا جو ہے میں نے یہاں پر چمچا چلا ہے ایسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی مزی کی زبردستی اور آپ کے مومے یقیناً پانی آ رہا ہے کیونکہ بنی ہی اتنی بہتری ہے اس کو مسالے کے ساتھ سالات کے ساتھ دہی کے ساتھ ہم کسی چیز کے ساتھ نہیں لے رہے ہیں کیونکہ یہ خود ہی اپنے مسالوں کے ساتھ بہت مزی کی بنی ہے اتنے مزی کی بنی ہے کہ اس کا ذائقہ آپ کبھی بھون نہیں پائیں گے بریانی مسالہ اسٹائل چاوال بہت ہی مزی کی ہے نا تو آپ لوگ اسی بات پر کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے کہ آپ یہ بریانی کس طرح کی لگی ہے ٹرائے کیجئے گا اور انجوائے کیجئے گا بکرے میں بھی آپ یہ اسٹائل بنا سکتے ہیں گھر میں گھر کے مسالوں کے ساتھ بسکر کھولا مسالہ جو بریانی کا ہے آپ کو بزار سے ایزلی مل جائے گا تو ویڈیو کو لائک شیئر سبکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ